یا ایہا الانسان ما غررک بربک الکریم چھوٹی چھوٹی بچیاں دفت بجا کر کے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی قصے اور کہانیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں ایک بچی پڑھتے پڑھتے کہتی ہے وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی بیٹھے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں حدیث صحیح صلح سے آئی ہے حدیث صحیح صلح سے آئی ہے اللہ کی نبی صلح صلح کے سلام کہتے ہیں دَعِي هَذِهِ وَقُونِي مِلَّذِي كُلْتِ تَقُونِينَ یہ جو بات کہہ رہی ہے اس بات کو چھوڑ دو دوبارہ نہ کہنا یہ بات اور ہاں جو تم کہہ رہی تھی پہلے اپنے آبا و اجداد کی کہانیاں سنا رہی تھی وہی پڑھو وہی کہانیاں سناو میرے تعلق سے غلو نہ کرو آپ یہاں تک فرماتے ہیں لَا تُطْنُونِكَمَا عَطْوَتِ النَّسَارَ عِبْنُ مَرْيَمْ فَإِنَّمَا عَبْدُتْ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اے لوگو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام برہا کر کے الہیت کے مقام میں پہنچا دیا علوہیت کے درجے میں پہنچایا تم میرے تعلق سے اثر نہ کرنا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی ہیں یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جائے آپ نے کہا اے لوگو ڈرو دین میں غلو کرنے سے ڈرو فَإِنَّهُ أَحْلَكَ مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اسی غلو نے دین میں اور اولیاء صالحین اور حضروں کے تعلق سے بہت زیادہ غلو کرنے کی وجہ سے وہ لوگ حلاق و مربع ہوگا تباہ ہوگا